الیکٹرک شاک لگنے کی وجہ سے ایک نوجوان کی موت واقعہ ہو چکی ہے ناظرین و کرام آپ کو بتا دیں کہ ایک دکھ بری خبر اور دل کو دہلا دینے والی خبر اس وقت دشتگاندربل کے کنگن علاقے سے سامنے نکل کر آرئے جہاں پر یہ بتایا جرائے کہ الیکٹرک شاک لگنے کی وجہ سے ایک نوجوان کی موت واقعہ ہو چکی ہے جس نوجوان کی شناخت عبید احمددار جس کی عمر تقریباً ترو بیس سال بتائی جاری ہے سناف مشتاق احمددار جو کی پلحالن سے تعلق رکھتا ہے ناظرین و کرام آپ کو بتا دیں کہ ایک دکھ بری خبر ایک مزدور شخص کی جوہاں وہ آج موت واقعہ ہو چکی ہے دشتگاندربل کے کنگن علاقے میں جہاں پر یہ بتایا جرائے کہ چک اکھل کے ایریا میں اس شخص کو یعنی کہ اس نوجوان کو الیکٹرک شاک لگ چکا ہے جس کے بعد اسے سب ڈشتگاندربل کنگن منتقل کیا گیا لیکن وہاں پر موجود ڈاکٹروں کے جانب سے اس نوجوان کو اس مزدور کو مردہ قرار دے دیا گیا ہے ناظروں کے رام آپ کو بتا دیں کہ فیلحال وقتی طور اگر ہم دیکھیں تو پولیس نے اس حوالے سے جوہاں وہ کیس درش کیا ہے آنے والے وقت میں تحقیقات کی جائے گی لیکن اس وقت جو ان کے گھر والوں پر بھیتری ہوگی وہ شاید ہم کبھی بھی لفظوں اور الفاظوں سے بیان نہیں کر پائیں گے لیکن جتنے بھی ناظرین اور جتنے بھی سامائن اس وقت ہمیں سن رہے ہیں آپ سبھی لوگ اس نوجوان کو اپنے خصوصی دعاوں میں یاد رکھیں تاکہ اللہ تبارک وطالعہ اس نوجوان کو جنت میں آلہ سے آلہ مقام عطا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے گھر والوں کو سبر جمیل عطا کریں ناظروں کے رام ایک دکھ بری خبر اس وقت ڈشٹک گاندربل کے کنگن علاقے سے سامی نکل کر آ رہی تھی جہاں پر ایک مزدور نوجوان کی موت واقعہ ہو چکی ہے عبید احمد ڈار جوہاں وہ اس کی شراکت بتائی جاری تھی بہت بہت شکریہ آپ سے بھی دوستوں کا ہمارے ساتھ جوائن کریں